اب میں تیسری بات جو تبہیدن پہلے بھی بیان کر سکتا ہوں آج بھی بیان کر رہا ہوں بات چیزیں اس میں آئیمی نہیں آج میں نے آپ سرس کیا تھا کہ انیسویں صدی کے آواخر میں ایک طرف اگریز آیا اس نے ہمیں فتح کر لیا پھر تھی بھی ایک تعدہ اُبر نہیں تھی قوم اور تعدہ اُبرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں اچھے اخلاف ہوتے ہیں بارنز ہوتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے مرود ہو گئے ہمارے بڑے بڑے لوگ مرود ہو گئے نمبر دو ساتھی آلی سائنس اور سائنس سائنس بھی نیوٹن کی سائنس اس وقت میں معلوم ہوتا تھا قطعی ہے یقینی ہے بس جو سائنس ہے وہی حق ہے جو سائنس کے خلاب ہے وہ حق ہے ہی نہیں وہ جا کہ حق و باطل کا مییار سائنس بن گئی اب یہ وہ چیز تھی جس شضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعیتاً کنوینس ہو کر ایک شخصیت بری ہے سلسید احمد خان مرود اب ان کی شخصیت دو پہلے ہیں ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا روگ دوسار ہونا اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک قبطے کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے نہ نہ سائنس پڑھیں گے نہ یہ پڑھیں گے نہ وہ پڑھیں گے نہ انگریزی تحضیر خیار کریں گے نہ میز پرسی میں بیٹھ کوئی کھانا کھائیں گے نہ چمچہ استعمال کریں گے یعنی totally my thought totally my thought مقاطہ اس کی انہوں نے یہ شکریت سے آتی ہے اب یہ بھی ایک طرح کا passive resistance ہے نا یہ تو نہیں کہ وہ بیدان میں آگئے مارک دھاڑی نہیں کیوں لیکن یہ کہتا ہے بھائی کم سے یہ تو کم کر سکتے ہیں نا وہ یہ پر قانون تو انگریزی نہیں بنایا کہ ضرور بیس پرسی میں بیٹھے کھانا جاؤ تو انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھڑے مجھے پرشاپ کرو تو حرام کر رہے ہیں ہرامی انگریز کو کرتے دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا سکتے ہیں کہا کہ جب تم اس پر چلتے رہے تو تم تو مارے جاؤ گے ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے تعلیم پر حد نہیں کر رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے جیزی پڑھ رہا ہے اور تم نہیں جاؤ گے پھر کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد تم سکتے رہ جاؤ گے یا قصوائی نہیں جاؤ گے بس اللہ 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 صلی اللہ اور کیا رہے گا تمہارا مقاب کیا رہے گا اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقین و صحیح تھی علماء کی رائے ایک ادبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں میں نے نزدیک حقیقت پسند نہیں تھی یہ رویہ لیغم تھا لیکن دوسری طرح سے معقول بات ہوتی جو سرسائیت کہہ رہا تھا کہ بھئی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو اب انگریزی کو غلط ہے انگریزی زمان ہے زمان تو کوئی کافل نہیں ہوتی کوئی مسلم نہیں ہوتی اردو ہے یہ عربی آپ اب عربی کو زمان کے اسلامی تو بھر اردو کیا ہے بھارکی کیا ہے نہیں انگریزی بھی ایک زمان پڑھو اور اس پر دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے کیا غلط ہے حق کو لے لو بات ہی کو چھوڑ دو تو یہ اٹھ پر وہ لوجیکل وہ زیادہ ریادیزم تھا یہ لوجیکل زیادہ تھا لیکن نتیجہ کیا دیکھنا سید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائب کی جو چیز سائنسل کے اندر سائنسل کے اندر تھی کہ نہیں بیٹھ رہی ہے اسے اٹھا دو یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے جن کوئی چیز نہیں ہے اور یہ موجزات کوئی شہ نہیں ہے یہ مسیح نہ اٹھا نہ اتھرے گا وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ وہ اور یہ پیشنگ ہوئی ہیں اور یہ موجزات قرآن کی پیشنگ ہوئی ہیں حدیث قسم جو حدد کرتے فکر نہیں اور ان سے دو قسم کے لوگ متعصد ہوا یہ ہے ایک لکتہ جو میں آج بھی آتا ہوں ایک تو جو مستقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا تک جا پہنچے زلو زلالا بعیدہ ان میں سرے فیرست آتا ہے غلام عمد خادیان لیکن غلام عمد خادیانی سے یہ جو ہے جو زہر اتنا نہیں پھیلہ جتنا کہ مولوی محمد علی لاہوری سے جسے کہ لاہوری ان کا سرقہ بنایا ہے یہ بہت بڑا عالم تھا انگلیزی کا بھی تھا اس نے انگلیزی میں تفسیر لکھی اور اس وقت تک ضائعبات ہے کوئی تفسیر انگلیزی میں موجود نہیں ہمارے حقاری میں سے اس نے کسی نے نہیں لکھی تو جو انگلیزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا وہ قرآن کیسے سمجھے عربی اس نے پڑھی نہیں عربی فارسی سے تو ہمارا ناتا بھرکتے ہو گیا جسے مراغمت کر دیں انگلیزی وہ انگلیزی پڑھے گا تھا اس انگلیزی پڑھنے والوں کو اسلام کو ہم سکھائیں تو یہ کتاب امتہائی مقبول تھی تفسیر مغربی محمد علی کی انگلیزی کی اس کے اندر وہ دہن ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی ورن عبدالبادی دریابادی رحمت اللہ آ رہے وہ چونکہ انہوں نے سلسفہ پڑھا تا نوجبادی میں مرہد ہو گئے تھے ان کے کوئی خدا ہوتا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انحاب سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کون سی ہے گیتہ ہندووں کی چکرام گیتہ مقدس گیتہ ہوتا لکندس تو مجھے مرہد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا یعنی روحانیت کا کونکہ انکرام خائل ہو گئے اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی تو پھر میں اسلام پڑھ کر رہا تو ایک تو یہ لوگ نے کیا کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہو پھر یہ کہ اس کے بعد امنامہ مشتقی کسی نوئیت کی شخصیت تو بتا چکا مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط نمبر دو سارے مولویوں کے یہ سارے قائد یہ وہ زغلت پھر جملہ ملکلین سنت کا تحفہ جو آیا ہے ملکلین سنت ان میں سب سے زیادہ جس شخص میں زہر بھولا ہے کون سے آہی بھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں وہ غلام مذہب پرویش اچھا لکھنے والا اچھا بھولنے والا لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاتا ہے عمرت مسلمات اب اس کی ضروریت تل رہی ہے یہ سارا معاملہ ہے اور بہت سے بہت سے روشن خیال انکرز ہیں روشن خیال جو ہیں وہ جو بیدانش ورن ہیں جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا ہے دودھ پلا کر پیٹھے دیئے بے تہاشا ان لوگوں کو بے تہاشا مذہب کیے یہ ایسانی طوفان جو آیا ہے یہ مغری کا بڑا ہے راست ہملا ہے اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا اور دجالیت پر یہ دجالیت کے تین لحاف ہے ایک سکلرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لپٹا ہوا ہے نمبر دو جوہ اور سود لپٹا ہوا پوری دنیا پر یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو یہ دو لحاف تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکے ہیں اور تیسرا ہے یہ بے خیائی والی تہلیم اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا آزاب کرا کا نتیجہ کیا خاندانی نظام ختم برباد یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح امریکہ میں آ چکی ہے اب وہ چاہتے یہی تہذیب پوری عالم اسلام کے دھجڑے گان لے یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے ملکری نے سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے اچھا یہ تو ایک خاطر ہے نا کیونکہ دلو دلال و بعیدہ دور چلے گئے مہت دور چلے گئے ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے ہیں سنسلیت کے لئے ہیں ان میں بواستہ شبلی شبلی دو مانی جنہوں نے یہ اپنی صحیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی کی حضور کے زمانے میں یہ تو مدافعہ نہ کیسے رفت مسلمانوں نے کلی جنگ جنگی بچہ اٹھ بول رہا ہے حضور نے تو مدینے میں آتے ہی چھ مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے رجلیں شروع کر دیا تھے ابھی غریش کی ترسلت کوئی قدم اٹھائی کیا تھا بھی یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب میں منہ جین قدابے جب بھی لیکن مرو گئے ہیں اسی طرح مرنہ فراہی اب یہ بھی نوٹ کر دوں گے میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فہم کے ان میں بھی شمار کرتا ہوں فراہی اصلاحی ابو الکلام ابو العالی ڈاکٹر اکمال ڈاکٹر فیود دین شیخ الدین مولانا محمود حسن شیخ الاسلام شمیر بن عثمان یہ چار میں سے کہتا ہوں کہ ایک ہوز ہے ہوز کے اندر چار پائپوں سے پانی آ رہا ہے ہوز ہے وہ ہوز ہے جس میں جمع ہوا ہے دیکھیں یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا دستی نہیں ہوں ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح ہو میں چکے پوڑا رہا فراہیت سے شرید عجیب آپ سنوٹ دیں گے تفسیر جو ہے سورہ علم طرح سورہ فیر وہ عجیب تفسیر ہے نہیں نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے کوئی چونچوں میں ان کے پرندے تنکریاں نہیں تھی یہ تو اصل میں پرندے جھڑ کے جھڑ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں تو اس عمید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ بنیں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا وہ پرندے اس لئے اس اتناہ میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے وہ مارا کو عربوں نے ہے پتھر پھیک فکر مارا ارے وید پتھر پھیکنا جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھیکنا آسان کام ہے اور یہ کہ کتنے نے یہ قریش کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا پچانے وہاں سے پھیک لے اس کو ایک کام کا ایک وہ حجزہ تھا اس شان کے ساتھ اللہ کہہ اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَطَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْقِيمِ اَلَنْ يَجْعَلْ كَيْدَهُ فِي تَوْزِينَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ كَالِنْ عَبَابِينَ تَرْبِيْهِمْ بِحْجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ تَعْسِمْ مَاتُونَ ایک کوری صورت